کسی مان سکتا ہے کانگریس اور آئیر جیسے نتاؤں کی جو سامنے آتی تتھا قتد اٹیک آئیم امیزڈ میں بہت اسمنجس میں ہوں حیرت میں ہوں یہ سن کر کہ تتھا قتد اٹیک آرے صاحب ہم لوگوں نے جھیلا تین ہزار سے زیادہ تو ہمارے آفسر جیسی اور جوان اس یود میں شہید ہوئے کتنے سارے قیدی بنے چین نے دھوکے سے حملہ کیا ہماری جمین ہڑپی کتنی ساری جمین ہڑپی ہے ہماری آفسرائی چین کے اندر اور جو اروناچرل پردیش میں اس نے کیپچر کیا تھا وہ تاوان کو کیپچر کیا تھا سیلا بومڈیلا فوٹ ہلز تک آ گیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں تتاقتت حملہ وہ تو علاقہ اس نے کھالی کر دیا اروناچرل میں لیکن لڈاک میں جو کچھ پکڑا تھا وہ ابھی بھی اس کے کبجے میں ہے اس کو تتھاقتت اٹیک کہنا منگڑنٹ اٹیک کہنا یہ تو مطلب یہ کوئی افیمچی بھی ایسا نہیں بولے گا تو اگر افیمچی بھی ایسا نہیں بولے گا تو منی سنکر ایئر جیسے نیتا جو کہتے ہیں کی کیمبریج سے پڑھ کے آئے ہیں اور جو ایک طریقے سے کانگریز کے پورا انٹیلیکچول سیل ہے اس کے بڑے بڑے مہتپرون صدق سے ہیں وہ ایسے لوگ اگر یہ بول رہے ہیں تو اس کا کچھ تو مطلب ہوگا کوئی تو میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ شروع سے کانگریز کی نیتی رہی تھی کہ وہ چین کے پرتی نرم رویہ اختیار کریں زیادہ ٹریڈ کریں اور ایک ڈاکٹرین شروع کی گئی تھی اس زمانے میں فلوٹ کی گئی تھی کانگریز کے کال میں کہ صاحب ہم تو چین سے لڑی نہیں سکتے ایٹمی یود ہو جائے گا تو ہم کو تو کیول گوریلا یود کرنا چاہیے اتیادی اتیادی بہت ہی ڈیفیٹسٹ مان سکتا اسی اب میں منی شنکر آئیر بہت پڑے لکھے ہیں میں ان کی کافی کرتا ہوں as a foreign spokesman لیکن ان کا پاکستان کے پرتی رویہ بہت نرم بہت ہی soft کی پاکستان نیوکلر پاور ہے کچھ مت کریے صاحب آپ کو وہ اڑا دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا ارے صاحب تین مہینے کارگل کا یود چلا کتنے ایٹم بوم پاکستان نے چلا ہے آپ مجھے بتائیے ہم نے سرزیدیکل سٹرائک کی کتنے ایٹم بوم چلے پاکستان کی طرف سے ہم نے بالا کوٹ میں ایر سٹرائک کری کتنے بوم چلے پاکستان کی طرف سے یہ بطلب ڈرہ ڈرہ کے اپنے آپ کو گھرنوں کے بل ہو جانا چین کے سامنے پاکستان کے سامنے میں نہیں سمجھتا یہ بہت چندر مہن سرما چندر مہن سرما کیا یہ کانگریس کی پولیسی رہی ہے کہ بھائی چین اور پاکستان یا بلکہ اپنے شطروں کا کی پرشنسہ کرو اور اپنے لوگوں کو اپنے دیش کو نیچا دیکھاؤ دیکھیں بلکل نہیں نہ تو یہ کانگریس کی پولیسی رہی ہے نہ ہی کوئی کانگریس کا آخرائز بیان ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آج سطح کے اندر بیٹھے ہوئی بھاجپا جو سطح کے گلیاروں میں گھبراتی پھر رہی ہے اور جنمت سے دور اس کا بوٹ جا رہا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں راستوات کی ضرورت کے لیے ایسے مددوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کا جواب آپ دیں گے کہ آپ سے سوال کچھ اور کہا جا رہا ہے جواب کچھ اور دے رہے ہیں بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ مانی شنکر ہے یہ ہے اگر یہ بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے اور وہ چائنہ پہ بات کرے اور انہی کے سانسٹ چائنہ کی جگہ کا جواب مانگے ان سے اور وہ بولے نہیں بھاجپا کے سانسائی چائنہ پہ کبجہ ہونے کی جگہ کے جواب تو چائنہ کوئی بھاجپا کے کوئی نیتا نے بولا اسی کے اندر چائنہ لینکوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو ڈیڑھ مینے سے اندولن کر رہے ہیں اس کی بات کا جواب دیا آپ نے اس پر ڈیبیٹ کری لیکن نہیں نہیں آج جو بھائی جو آج جو مانی سنکر ایئر نے بولا ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں جب جو مدہ رہے گا اس پر بات ہوگی میں کر رہا ہوں آج جو سوال ہے اس سوال کا آپ جواب نہیں دیں گے آپ کہیں گے کہ فلا بات پہ آپ کو ڈیبیٹ نہیں کیا پہلے اس پر ڈیبیٹ کریے تب اس سوال کا جواب دیں گے مانی سنکر ایئر آپ کے نیتا ہیں آپ کو اچھے لگتے ہوں گے ہمارا برا لگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے نا اس میں ہمارا تو کوئی اس میں ہمارا برا لگنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوال ہے کیا آپ کے نیتا ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ کے راہل گانڈی راہل گانڈی کہتے ہیں مارچ 2023 میں جا کر راہل گانڈی چین کی تاریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چین شانتی پسند دیش وہاں ہر طرف وکاس ہے چین شانتی پسند دیش بھائی جس 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 دیش نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہماری جمینیں ابھی تک ہڑپ کر رکھی ہے جو ہر بار ایگریسر کی بھونکہ میں سامنے آتا ہے وہ تیبت سے لے کے ہندوستان اور تائیوان تک جس کی پولیسی پوری دنیا نے دیکھی ہے اس کو اس کو کلینچٹ دے راہل گانڈی